سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب جی اور کیسی لائف چل رہی ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں اور ریڈیو ہوں ابھی ابھی شبہ کا ٹائم ہے اور میں جا رہا ہوں ہم جی آج ایک تو امجد بھئی کا کوئی صدقے کا وہ بکڑا وغیرہ دینا تھا تو پہلے بھی دیتے رہی ہیں لیکن آج دوبارہ دی رہی ہیں کیونکہ صدقہ آنے والے مسئیبتوں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے تو ہم جی مسئیبتوں کو بے بے کرنا چاہتی ہیں باہر تو جی کافی موسم چینج ہو گیا مطلب گرمی گرمی فیل ہو رہی ہے میں نے پہنا ہوا بھی ہے تو فیل کے ہوا اچھی لگ رہی ہے اور موسم چینج ہو گیا ہے برو موسم کافی چینج ہو گیا جی اور آج گرمی بڑی لگ رہی ہے اسمین کے سردی کو ہم نے کر دیا ہے اب ٹاٹا بائے بائے اور آج سے نہ مجھے تو پروپر گرمی والی فیل آ رہی ہے ابھی ابھی یہاں سے بکرا لے لیا ہے اور بس ابھی وہ زبا پر آ رہی ہے جب تک جی زبا ہو کے بکرا وغیرہ کٹ رہا ہے میں بیٹھ کے ویٹھ کر رہا ہوں ایسے تو عمومن یہاں سے بکرا وغیرہ کل کے تو ہم جو ہے وہ درست میں دے دیتی ہیں جہاں پہ آرفن ایج آپ کہہ سکتی ہیں لیکن اب آج جو ہے وہ گھر لے کے میں جاؤں گا کیونکہ اس دفعہ ہمارا پلان ہے کہ جو آپ کے ہاؤس آئل پور جو آپ کے قریب جو بھی مستحق لوگ ہوتی ہیں ان کو دیں گے اس دفعہ تو جی اس وجہ سے آیا ہے اس دفعہ گھر لے کے جائیں گے چلیں جی ہو گیا ہے اب اور ہم گاڑی میں رکھوائیں گے الحمدللہ جی بکرا وغیرہ ہو گیا صدقہ وغیرہ شکر الحمدللہ اور اب ہم جائیں گے ذرا بد بزار ہمارے مورگاں میں دی یہاں پہ ایک جیسے اتوار بزار یا وہ سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے اس طرح وینز ڈے کو ہمارا ہوتا ہے جی بد بزار تو بس وہاں سے کچھ تھوڑی سا سالیڈ اور سبزی فروٹ وغیرہ لیں گے اور پھر آپ کو گھر ملیں گے چینج آف پلان جی میں نے بد بزار باد میں جانے ابھی میں سیدھا پہلے گھر جاؤں گا کیونکہ گوشت دین ہے تو یہاں پہ گھر آیا تو میرے جو فرینڈ ہیں شانی جو آیا وے قطر سے اس کے گھر سے جی یہ انہوں نے گھر کوئی دعا کرائی تھی تو ہلوہ اور ساتھ بڑے مزے کا کیمے والا پلاو تھا تو بس میں نے آ کے پھر پلاو اور ہلوہ ٹرائی کیا دونوں ہی الحمدللہ بڑے مزے کے تھے اور اس کے بعد جی میں باہر چلا گیا کافی ٹائم سے مٹی اور پودے وغیرہ لا کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ لگا دیں تو ابھی یہاں سے ہم یہ والا پودا نکال کے تو یہاں پہ کیلے کا چوہا ہے وہ پودا یہ لگا دیا تو بس پودے وغیرہ لگائے یہاں پہ جی میں آگیا تھا بدبزار اور یہاں سے میں نے تھوڑا سا سمان لینا تھا میں دی ابھی ابھی گھا رہے ہوں اور بس سمان وغیرہ گھر میں رکھا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرلوں سوری تو جی آج صبح سے میرے ذہن میں تو تھی ایک چیز کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم آنے پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جی آج ہے کچھ اس طرح کہ آج ہے میری خالہ کی برث ڈے اور جب انہوں نے بتایا تھا کہ میں آ رہی ہوں کیسے ہم لوگوں نے ساروں نے پلان یہاں کیا تھا کہ خالہ کی برث ڈے کریں گے کیونکہ جو باہر والے ہوتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بھر ڈے پہ ادھر ہوں یا کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتے تو اس دفعہ لکیلی شی وز ان پاکستان تو ہم گہرے تھے کہ ہم ان کی کوئی کہیں باہر جائیں گے ڈائن آؤٹ کریں گے اور کچھ اچھا سا سیلیبریٹ کریں گے لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گھر میں بیماری ہوگی اور ساروں کا ذرا مرال ڈاؤن سا ہوا ہوا ہے سارے جو چیز گزر گئی لیکن سٹل وہ کہتی ہے نا جو چیز گزر جاتی ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ رہتی ہیں تو یہ تھا کہ ساروں نے پھر کہا جی کچھ بھی نہیں کرنا خالہ نے بھی منع کر دیا خالوں نے بھی ان لوگوں نے کہا نہیں خبردار تو وہ پھر ہم نے سب کچھ کینسل کر دیا لیکن کیونکہ ساروں کے موڈز بھی کچھ ڈاؤن ڈاؤن ہیں سارے تو میں نے پھر جی چپ کر کے میں نے کیک آرڈل کر دیا اور میں نے وہاں سے جو میری دوسری سسٹر ہے ان کو رائمہ زائنہ جو بچی ہیں ان سب کو بھی بلالیا میں ان کا آج آو خالہ کو نہیں بتایا بس کیک آرڈر کیا اور اب بھی کیک بھی آگیا ہے تو میں یہ مزیدار سا جو کیک ہے یہ ہے ڈریمی ٹیلائٹس فالوں پہ and they are doing wonders اور ویسے تو ہم ہر پرٹھ ڈی وغیرہ پہ انہی سے کیک شیک بنواتی ہیں اور ہمیں پسند بھی ہے ٹیسٹ بھی ہے اور بڑی اچھی ان کی services ہیں لیکن this time ہوا یہ کہ اس دفعہ بڑا اچانک سارا کچھ ہوا کل ہی میں نے ان کو کال کی جی کہ مجھے کل کیک چاہیے تو انہوں نے within day جو ہے یہ کہ ایک بنا کے مجھے بھیجتی ہے تو thanks to the lady owner of ڈریمی ٹیلائٹس وہ جب بھی میں ان کو بس ایک بتا دیتا ہوں اس کی برتری ہے یہ کہ کس طرح کا مجھے چاہیے یہ theme ہے باقی پھر وہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود wonders جو ہے نا وہ کر دیتی ہیں تو میں ابھی آپ کو اب جو ہے میں آپ کو دکھا جاؤ ہوں یہ دیکھیں یہ کہا ہے اور یہاں پہ اپر زائنہ بھی آگئی ہے تو یہ لوگ بھی ابھی آگئے ہیں تو پس چلیں کوئی کوئی فارمل سیلیبریشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ سارے ذرا ڈاؤن ڈاؤن ہیں پریشان ہیں تو میں نے کہا جی میں نے ایک initiative لیا کہ بھائی ان کی پریشانی کرتے ہیں دور تو ایک چھوٹا سا kick order کیا ان لوگوں کو بلایا اب بیٹھ کے میری جو سسٹر آئیں وہ ساتھ گھر سے دین بھلے بنا لائیں اور ساتھ جو ہے وہ ڈونٹس فغیرہ لیائیں تو کیک کے ساتھ جی اب دین بھلے ڈونٹس اور مزیدار سی جو ہے چھوٹی سی ایک ٹی پارٹی ہو گئی ہماری اور یہ گفٹس تھے جی میں نے اور میری سسٹر نے خالہ کو دیا تھے تو یہ بھی رکھے ہوئے تھے یہاں پہ کیک کٹ رہے جی خالہ نہیں کٹ رہی تھی انہوں نے بچوں کو کہا اور یہ خالو بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایزائیں جو میرا پلان تھا کہ سارے تھوڑے ریفریش ہو جائیں تھوڑا بکپ ہو جائیں تو وہ ہی ہوا سارے الحمدللہ بڑے خوش ہو گئے ساروں نے چائے شائے پی گپ شاہ ہماری بڑا مزا آیا ہے اور میں ابھی بھی انجوائے تھا کیک کسی نے بھی نہیں کھایا تھا اور ابھی ہم کیک کو یہاں پہ شہید کریں گے اور ان باکسز میں سب کو ساتھ دیں گے کھانے کے لگے بس یہ اب سارے جا رہے ہیں خالہ لوگ بھی نکل رہے ہیں اور میں رائمہ لوگوں کو زائنہ لوگوں کو بھی ڈراب کرنے جا رہا ہوں تو بس ان کو گھر ڈراب کر رہا ہے تو پھر ملیں گے آپ سے جی ان کو چھوڑ کے آنے کے بعد میں ڈیریکٹ آ کے بیٹھ پہ لیٹھ کی ہوں اور تھا کتنا گیا ہوں صبح کا کہ میں نے بالکل بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کچھ بھی نہیں بنائیا اور بس سارے جو گھر والے ہیں بس اب سونے کے تیاری کر رہے ہیں تو ای ہوب آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور میرے بالوں کا جو بھی ہشر ایس کو اکنور کر دیں چلیں میں نیچے ایسے گھا دوں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی